اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان عمر بخت سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ ناظرین کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے معمولات زندگی متاثر ہو کے رہ چکے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں وہ تھیلسیمیا کے یہ معصوم مریض ہیں ان مریضوں کو دو یا چار ہفتے بعد خون کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ناظرین ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں ایک لاکھ سے زائد تھیلسیمیا میجر کے متاثر بچے موجود ہیں اور تقریباً چھ ہزار بچے اس موزی مرز کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں ناظرین ایک ایسے ہی سارے سینیریو میں سندس فانڈیشن ہمارے پاس امید کیا کرنہ ہے یہ فانڈیشن نہ صرف ان بچوں کے لیے ڈونرز کا انتظام کرتی ہے بلکہ خون کو سکسیسفلین میں ٹرانفویجن بھی کرتی ہے ناظرین اس سارے سینیریو کو سمجھنے کے لیے ہم ڈاکٹر سے بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم ان معصوم بچوں سے جانتے ہیں کہ کس جرتمندی سے وہ اس گماری سے لڑے ہیں آئیے بات کرتے ہیں ناظرین آئیے بات کرتے ہیں کیسے ہی جرتمند ہمارے پاس تھالیسیمی کے ایک مریض موجود ہے اس بچے سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بیٹا آپ کا کیا رہا ہے تلہ تلہ مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے جب آپ خون لگوانے آتے ہیں اور اس کے بعد آپ دوبارہ اپنے دوستوں میں جاتے ہیں کیا آپ فیل کرتے ہیں اس پارے میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کمزوری آجاتی ہے دوسروں بچوں کی طرح ہم نہیں کر پاتے کسی بھی پارٹسپیٹ نہیں کر پاتے پروگرام وغیرہ ہوتا ہے سکول میں یا کھیل کوٹ کی کھوتے ہیں تو اگر یہاں پہ ایچ پی پوری ہو بہت اچھا ادارہ ہے ہمیں دیتا ہے بلڈ اور اس میں ایچ پی پوری رکھنے میں مدد ملتی ہے اور ہم ہر پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہیں گے آپ کے کیا گھولز ہیں جو بھی اللہ بنا دے یا ڈاکٹر یا انجینئر انشاءاللہ ناظرین بیماری کوئی بھی ہو لیکن اس بچے کا حوصلے کو سلام ہے وہ بھی بھی ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہتا ہے اس موزی مرض سے لڑتے ہوئے ناظرین آئیے اور بچوں سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک والدہ موجود ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہیں آپ کے بچے کو کتنے عرصے زیب ہوئے ہیں بائی بہر تھی ہے تقریبا لیکن اس کو بعد میں لگنا شروع ہوا تھا مشکل ہوتا ہے یہ بچوں کو اس سارے عمل سے گزرتے دیکھتے ہوئے مشکل ہوتا ہے سندس فونڈشن بہت اچھا ہے کیس طرح آپ کی بہت help کر رہے ہیں آپ لوگ آتے ہیں آپ لوگ کمفرٹیبل محول پروائیڈ کرتے ہیں بہت اچھا مطمئن ہے بہت اچھے طریقے سوڈے دعا ہے کہ آپ کے بچے کو اللہ تعالیٰ جل سے جل سلام دے ہمارے ساتھ ایک بہت خوبصورت پیارے سے ہمارے ساتھ بچہ موجود ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ بڑی ایک ڈیڈیکیشن اور ہمت کے ساتھ اس بماری سے لڑا ہے کیا نام ہے محمد علی محمد علی کونسی کلاس میں آپ اور آپ جب سکول جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں آتی مطلب آپ یہ بلڈ لگواتے ہیں آپ دوسرے بچوں سے پیچھے تو نہیں رہے گی آپ کو فیل تو نہیں ایسا ہوتا آپ کے کیا گولز ہیں بڑے ہو کے کیا بنو گے ملک کے خدمت کرنا چاہتے ہیں عظم کو سلام ہے چھوٹا سا بچہ یہ بلڈ اس کے لگ رہے اس کی وینز میں لیکن پھر بھی اس کے عظم کو سلام ہے وہ اپنے گولز پہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہو کے ایک آرمی اوفیسر بنو گا ناظرین ایسا ہی ہمت ہمیں چاہیے اپنے لائف میں یہ ناظرین ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا ایک اور بچہ موجود ہے دیکھیں وہ اس بماری کے ساتھ لڑا ہے اور کتنا سیٹسوائیڈ بیٹھا ہوا ہے جی اسلام علیکم چین کیا نام ہے آپ کا چین چین ناظرین یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور یہ دیکھیں کتنی عظم کے ساتھ خوصلے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے بڑے نہ وہ رو رہے ہیں نہ اس کی والدہ میرے خیال سے پاس ہے کیونکہ جب ان کو ٹرانسپوریون کرتے ہیں تو ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کو باہر بیج دیتے ہیں تاکہ بچوں کو جرمز نہ لگ سکے کسی بڑے سے ایسے ہی بچے ہمارے قوم کا سرمایہ ہیں اور ہمارے خون سے ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہمارے خون سے ان کی آبیاری ہوگی ان کے آنے والے فیوچر کی آبیاری ہوگی ان کے مستقبل کی آبیاری ہوگی ناظرین آئیے ہم ابھی کچھ پیرنٹس سے بات کرتے ہیں جو بڑی جرتمندی سے اپنے چھوٹے چھوٹے ننے ننے بچوں کو لے کے ہیں جو تھیلسیمیہ کا شکار ہیں اور سندس فونڈیشن نے انہیں ایک بڑی اچھی سٹیٹ آف دی آرٹ انہیں سہولیات دے رہے کہ ان کے بچوں کی زندگی بچ سکے ڈونرز پروائیٹ کر رہے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اچھا میڈم اس چھوٹی سی ننی سی شہزادی کا کیا نام ہے حمنا میڈم حمنا ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ موزی برز سے گزر رہی ہے مجھے اب بتائیں کہ آپ میں کتنی جرت کتنی حمت کے ساتھ آپ کو آنا پڑتا ہوگا جب آپ اسے دیکھتی ہیں اسے خون لگتا ہے اسی خون کے بلبوتے پر اس کی لائف چل رہی ہے کیسا فیل کرتی آپ یہاں پہ آکے یہاں پہ کیا فسیلٹیز آپ کو دی گئی ہیں یہاں پہ الحمدلہ سارا نظام بہت اچھا ہے آرام سکون سے سارا کام ہو جاتا ہے یہ کہ تھوڑا بلیڈ اب ڈونر نہیں مل رہے تو ان کو بھی پریشانی ہے اور ہمیں بھی زیادہ کرونا وائرس کی وجہ سے ڈونر نہیں مل رہے تو ہمیں بھی پریشانی ہے ان کو ہم سے زیادہ پریشانی ہوتی ہوگی ساہر ہے لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ لوگ ماشاء اللہ بہت ہمارے کوپریٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ لیکن ڈونر سے ہماری گزارش ہے کہ کچھ مدد کریں ہمارے کے ان بچوں کے زندگی کے چراغ سے ہیں وہ انہی کی وجہ سے روشن ہے ناظرین کرونا وائرس کی وجہ سے بلکل مت گھبرائیے کمو بیش اپنے آپ کو حفاظتی تدابیر لیتا ہے ان بچوں کے لیے باہر آئیے ان بچوں کے لیے اپنا خون دیجئے کیونکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کے خون کے کترے کترے سے ان کی لائف آگے چل رہی ہے اور یہ آپ کے خون کے کترے کترے پر ان کی لائف دیپینڈنڈ ہے اپنے گھروں سے نکلئے اگر آپ کو آپ سیف رکھ کے نکل سکتے ہیں تو سندس فونڈیشنی یا کسی بھی ایک ایسے ادارے میں جہاں پہ تھیلسیمیا کے بچوں کا علاج کیا جا رہا ہے وہاں پہ آکے اپنے خون کا ڈونیشن دیئے ضرور نکلئے اور ان بچوں کی مدد کیجئے جنازرین اس وقت میں موجود ہوں ان بہادر آفیسرز کے ساتھ جو پنجاب سیف سٹی ایتھارٹری سے آئے ہوئے پولیس کمیونکشن آفیسرز اور پنجاب پولیس سے آئے ہوئے ہمارے پاس پولیس کے ڈیفرنٹ آفیسرز موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کرونا وائرس ہے سخت گرمی ہے کیا چیز انہیں پوش کر کے لے آئی ہے کہ وہ ان بچوں کو تھلسیمیا سے متاثر بچوں کو خون کے احتیاط کریں مجھے بتائیں کہ گرمی ڈیوٹی کافی چیزیں کرونا کا ڈر کیا چیز ہے جو آپ کو ادھر لے آئی ہے کہ میں نے بچوں کو خون دنا ہے بچوں کا جو بلد دنا ہے یہ ہماری وجہ سے چل رہا ہے یہ بچوں کے جذبے کے لئے ہم لوگ آتے ہیں ہمارا خون ان کو لگے گا ان کی زندگی بڑھے گی تو اس لئے آپ کے خون سے کیونکہ تھلسیمی سے متاثر ہے اور ان کا خون چینج ہونا ضروری ہے بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور پنجاب پولیس سے آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس ایک اور ہمارا جوان موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کیا چیز آپ کو لے آئی ہے یہاں پہ مجھے نہیں سمجھ آرہی اتنی گرمی میں آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں دیکھیں جی یہ بچے ہیں جو ہیں یہ بہت مجبور اور لاچار بچے ہیں اور ان کو جب بلد کی بہت اشر ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے بلد سے ہی بچوں کی زندگی رواندوان ہوتی ہے تو اس لئے یہ جو جزبہ مجھے اللہ لے کیا ہے آپ مطمئن ہیں آکے یہاں پہ بہت شکریہ جی تو ناظرین ہمارے ساتھ حسن پولیس کمیونیوکیشن آفیسر موجود ہیں پنجاب سیف سٹی آتھارٹی سے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں جی اسلام علیکم حسن کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بچے ہمارے پاس تیلسیمیا سے متاثر آپ نے دیکھے ہوگے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے آنے سے ان کے اندر ایک امید کی کرن بھڑی ہے دیکھیں تمام بچے قوم کا احساس ہے یہ ہمارا فرض ہے کہ جو بچے اپنا بلڈ پرڈیوس نہیں کر سکتے ہم انہیں اپنے خون کے ذریعے زندگی عطا کریں یہ ہم سب کا فریضہ بھی ہے اور ہمارا دین ہمارا مذہب بھی ہمیں اس طرف راگیو کرتا ہے کہ جو ہم ان لوگوں کی مدد کریں جو اپنی مدد نہیں کر سکتے تو ہمیں چاہیے کہ کرونا وائرس کی وباہ جو پھیلی ہوئی ہے بہت سے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے اور مریضوں کی جو ڈنیشن ہے اس میں کمی آئی ہے اس موقع پر تو اس موقع پر تمام لوگوں کو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے زیادہ سے زیادہ لوگ جوان خاص طور پر میں تمام جوان لوگوں کہوں گا میسیج دوں گا کہ وہ آئیں نکلیں اور تھلسیمیا کے بچوں کی زیادہ زیادہ مدد کریں ہمارے انہیں خون کے ضبورت ہے بہت شکریہ حسن ناظرین ہم چلتے ہیں ہمارے ساتھ ایک بڑی بہادر ہماری پولیس کمیونکیشن آفیسر موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں نہیدہ لڑکیاں تو بڑی نازک جان ہوتی ہیں آپ نے یہ کس طرح عرض جائی کہ میں نے بھی خون دینا ہے اسلام علیکم سب سے پہلے تو تھانکس آپ نے ٹائم دیا مجھے اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے الحمدللہ پہلے بھی بلڈ ڈونیٹ کیا ہوا ہے اصل میں ہماری فی میلز میں اس چیز کی شعور کی کمی ہے انہیں لگتا ہے کہ شاید ہمارا گر ہم نے بلڈ دے دیا تو نیا نہیں پروڈیوس ہوگا جبکہ یہ بڑا غلط سا کونسیپٹ ہے آپ کا جو لیور ہے جگر جو آپ کا ہے وہ بنا ہی اس کام کے لیے ہے کہ وہ آپ کا بلڈ پروڈیوس کرتا رہے گا تو بلکہ یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے کہ آپ اپنا بلڈ ڈونیٹ کریں تاکہ آپ کا نیا اور فریش بلڈ پروڈیوس ہو باڈی میں دوسرا یہ ہے کہ جس طرح سے ہر چیز کی ایک صدقہ خرات زکاة ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید بلڈ ڈونیشن جو ہے وہ ہمارے ہیلدی باڈی کی زکاة ہے میرے خیال سے یہ جو تھلسیمیا کے بچے ہیں ان سے زیادہ اس خرات جو ہمارے جسم کی خیرات ہے بلڈ ڈونیشن ہے اس سے زیادہ کوئی مستحق نہیں ہوئی ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ فیمیلز کے تو ویسے ہی بہت کم موقع ملتا ہے بلڈ ڈونیٹ کا تو میں خوش ہوں الحمدللہ کہ میں ایک مستحق بچوں کو یہاں پہ اپنا بلڈ ڈونیٹ کرنے آئی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صحتیاب کرے انہیں تندرستی دے اور انہیں ہمارے پاکستان کا ایک ہلدی اور بہت اچھا شہری بنائیں جناظرین ابھی ہم شعبہ اتیہ خون میں چلیں گے اور دیکھیں گے ہمارے جوان پنجاب سیف سٹی آتھارٹی سے اور پنجاب پولیس سے کس طرح ان ننے مننے کلیوں کو قوم کی ان احساسوں کو خون سے اپنے خون سے بچا رہے ہیں آئیے چلیں جناظرین اس وقت ہمارے ساتھ مریم پولیس کمیونکیشن آفیسر پنجاب سیف سٹی آتھارٹی سے جو آئیے ہیں موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کیسا لگ رہے ہیں کیسی فیلنگز آرہی ہیں وہ جو ایک مسوم بچے جو باہر موجود ہیں کسی کے خون کے طلبگار ہیں مددگار ہیں ان سے پوچھتے ہیں مریم سے پوچھتے ہیں انہیں کیسا لگ رہے ہیں جی اسلام علیکم مریم آپ جو بچے باہر دیکھ رہی ہیں آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے کہ آپ کا یہ خون ان کو لگے گا اور ان کی لائف کا ایک دن بڑھے گا یہ کیسی فیلنگز ہیں ایکچول میں میں نے کبھی بلڈ ڈونیٹ کیا یہ میں لائف میں فرسٹ آئیم ہے کہ میں بلڈ اپنا ڈونیٹ کر رہی ہوں اور وہ بھی یہاں آنے کے بعد مطلب اپنے آفیسرز باقیوں کو دیکھ کہ مجھے یہ ہوا کہ میں بھی دے سکتے ہوں اور اس وقت دینے کے بعد بچوں کی پین کیا ہے اور وہ بار بار جب لگواتے ہیں اور کس طرح وہ اپنی پین کو رکھتے ہیں اور ان کے پیرنٹس کو کتنا فیل ہوتا ہوگا تو کافی اچھا لگ گیا ہے کہ میں بھی کسی کے لیے دے سکتی ہوں کسی کے کام آسکتے ہیں ناظرین بلکل نہ صرف ہمارے میل آفیسرز بلکہ ہماری فی میل آفیسرز بھی بلکل نہیں گبراتیں وہ کسی بھی قربانی کے لیے ریڈی ہیں اپنے قوم کے لیے اپنے قوم کی جان و مال کی حفاظت اور ایون دو اپنے قوم کے ان بچوں کے لیے ان مماروں کے لیے بھی اپنا خون دینے کے لیے رہی ہیں ناظرین یہ جو خون دینے کا عمل ہے اس میں کچھ سرٹن قویسنز کچھ نہ کچھ جانچ پرتال بہت ضروری ہوتی ہے آئی ہم اپنے ڈاکٹس اپ سے پوچھتے ہیں ڈاکٹس اپ آپ کیا کیا کوئیسن پوچھتے ہیں آپ کیا کیا چیزیں چیک کرتے ہیں کسی بھی ڈونر کا خون لینے سے پہلے لیکن خون لینے سے پہلے اس کے چند مراحل ہیں جسے ڈونر گوزرنا بڑھتا ہے اس میں سب سے پہلے اس کی ہم لوگ جنرل فیزیکل اگزائمنیشن یا جس میں اس کی جو ہسٹری ہوتی ہے وہ لیتے ہیں اس میں سب سے پہلے کوئیسن یہ ہوتا ہے کہ اس نے لازٹ ٹائم اگر بلڈ ڈونیٹ کیا ہے تو وہ کتنا عرصہ پہلے کیا ہے کیونکہ ایک سیٹن پیریڈ ہوتا ہے جس کے بعد ہی بندہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے وچھ اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس نے پاس تری منٹ کے اندر سپیشلی کوئی اس طرح کی کوئی میڈیکیشن تو نہیں لی ہوئی جو کہ بلڈ کے پر اثرانداز ہو سکتی ہے فیزیکلی وہ فٹ ہے آپ نے لازٹ ٹائم بلڈ ڈونیٹ کیا ہے آپ کو کتنی دیر ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور چلتے برتے آپ کو چکر وغیرہ تو نہیں آتے کبھی اس طرح فیل ہو کہ بلڈ پرشر لو ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا پرابلم نہیں الحمدللہ ایسا کوئی پرابلم بھی نہیں ابھی آپ نے پیٹ آپ کا خالی تو نہیں ہے کچھ کھانا پینا وغیرہ کیا ہوئے جی بلکل کیا ہوئے ناظرین ابھی ہمارے آفیسر تیمور صاحب جو پولیس کمیونکیشن آفیسر ابھی اپنا خون دیں گے تھلسیمیاں کے ان بچوں کے لیے ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت تیمور پولیس کمیونکیشن آفیسر بوجود ہیں انہوں نے ابھی اپنا خون کا ڈونیشن دی ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں ان کو کیسا پیر ہو رہا ہے جی تیمور مجھے بتائیں فیلنگز کیسی ہیں کیا سٹیسفائیڈ ہیں کہ آپ کا ایک ایک کترہ باہر جو موجود تھلسیمیا کے بچے ہیں ان کی جانے بچا سکتا ہے جی الحمدللہ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے پراؤڈ فیل ہو رہا ہے مطلب میرے خون سے یا باقی یہاں پر جو بھی ڈونیشن دینے آ رہے ہیں ان کے خون سے ان بچوں کی جنہیں بہت زیادہ ضرورت ہے تو ان کی ضرورت ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہ خون ان کے بہت زیادہ کام آ سکتا ہے ہمارا تو ویسے بھی ڈسٹروئی ہونا ہوتا ہے تو لیکن یہ ہے کہ ان کے لئے بہت زیادہ فائدہ ماند ہو سکتا ہے تو اس لئے بہت زیادہ اچھا فیل ہو رہا ہے بچے بیسے ہمارا قوم کا سرمایات ہمارے لئے بیسے خوش رہی کی بہت زیادہ مانتے ہیں جی ناظرین شہر کا امن و امان ہو یا شہر میں law and order کی کوئی بھی سچویشن ہو پنجاب پولیس نہ صرف وہاں پہ کام کر رہی ہے بلکہ یہاں پہ اپنے قوم کے ماماروں کی جانے بھی بچا رہی ہے آج ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر ادنان گلانی موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کرونا وائرس کے بائیس جو تھالیسیمیا کے ڈونرز کام ہو چکے ہیں خون ڈونیشن کے لیے اس سچویشن کو کس طرح مینیج کر رہے ہیں جی اسلام علیکم جی والیم شہر ڈاکٹر مجھے بتائیں کہ آج اب اس وقت ہمارے پاس کتنے پیشنٹ کتنے بچے موجود ہیں جو بلڈ ٹرانسفویشن کے لیے آئے ہیں سندرس فانوڈیشن میں ہمارے پاس ہماری جو سینٹرز ہیں ہمارے پاس تقریباً کچھ ہزار کے قریب ریجسٹر پیشنٹس ہیں اور ڈیلی ہر سینٹر میں تقریباً کوئی ساٹھ سے ستر بچوں کو خون لگتا ہے اب یہ لوگ ڈاون کے بائیس جو ہمیں خون کی شدید قلدت کا سامنا کرنا پڑا تھا اور کچھ یہ کہ ہم لوگوں نے اپنے پیشنٹس بھی تھوڑے لیمیٹڈ کر دیے تو اس وجہ سے لاہور سینٹر میں خاص طور پر ہم ترٹی سے فورٹی بیچز میں ٹرانسفویشن کر رہے ہیں اور جہاں تک سوال رہا بلڈ ڈونیشن کا اور بلڈ ٹرانسفویشن کا اوویسلی اس کی بلڈ کی شورٹیج کی ویسے وہ بچے بھی کافی افیکٹ کر رہے ہیں اور جو بلڈ کی کلیکشن ہے وہ بڑی بڑی افیکٹ ہوئی ہوئی ہے ایک تو ڈونر جو ہے وہ بہت گبر آ رہا ہے اس کی کرونا وائرس کی وجہ سے سیکنڈلی گیدرنگ جو ہے وہ اللہ اوڈ نہیں ہے اور ہم کسی جگہ پر جا کے بلڈ کیمپس نہیں کر سکتے لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے اس لیے والنٹیرز جو ہیں وہ ان بچوں کی لائف سیف کرنے کے لیے تھوڑی بہادری سے یہاں آ کر بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں جیسے سیف سیٹی والوں نے بھی آج یہاں آگے ان بچوں کی ہیلپ کی ہے پولیس کی طرف سے بھی اور سیف سیٹی کی طرف سے ملکے ہم لوگوں نے اس کیمپ کا اتمام کیا تھا اسی طریقے سے پجاب پولیس سیف سیٹی دعوت اسلامی کے لوگ کچھ ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اس مشکل گھڑی میں وہی یہی سب لوگ آ کر یہاں پر خون کا عطیہ کر رہے ہیں ان بچوں کی لائف سے ڈاکٹر ادنان صاحب مجھے بتائیے کہ یہ موزی مرض ہوتا ہی کیوں ہے اس کی ریزنز کیا ہیں کیا یہ مروسی ہے جنیٹکس میں یا اس کی کوئی اور ریزن ہے لیکن تھلسیمیا جو ہے وہ ایک مروسی بیماری ہے ہوتا یہی ہے کہ دو تھلسیمیا مائنر کے شکار یا جنہیں کیریئر کہتے ہیں وہ آپس میں شادی کر لیں تو اس بات کے پچیس فیصد چانسز ہیں کہ آنے والا بچہ تھلسیمیا میجر سے ایفیکٹڈ ہوگا اب ہونا یہ چاہیے کہ یہ ڈیزیز جہاں سے ایوال ہوئی تھی جیسے سائپرس ایران ان جگہوں سے وہ آج تھلسیمیا فری کنٹری ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ شادی سے پہلے انہوں نے تھلسیمیا کا ٹیسٹ جو ہے وہ منڈیٹری کر دیا وہ شادی تب تک ریجسٹر نہیں ہو سکتی جب تک آپ تھلسیمیا کا ٹیسٹ نہ کروا لیں اگر ہم اس مرض کا خاتمہ چاہتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ شادی سے پہلے کسی بھی جوڑے کو جس نے شادی کرنا جس کو مقصود ہو وہ شادی سے پہلے تھلسیمیا کا ٹیسٹ کرا ہے اگر اس میں سے ایک بندہ نارمل ہے اور دوسرا کیریئر ہے تو شادی کرنے میں کوئی مزائکہ نہیں لیکن اگر دونوں کیریئر ہیں تو پھر آنے والے ایسے بچے ہی فیکٹر ہو دیں اس میں ڈی گریٹ کنا چاہیے اور شادی سے پہلے تھلسیمیا کا ٹیسٹ لازمی کرنا چاہیے ڈاکٹر دان صاحب یہ بتائیے گا مجھے کہ کیا کزن میریجز تھلسیمیا کے پھلاو میں بہت زیادہ ہلفل ہیں یا یہ ایک ایکسپشنل کیس ہوتا ہے سم ٹائم نہیں بھی ہوتا نہیں یہ ضروری نہیں ہے دیکھیں ہوتا ہی ہے کہ ایک فیملی میں اگر تھلسیمیا کے کیریئر موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس فیملی میں ملٹیپل کیریئر موجود ہیں ہوتا ہی ہے ہماری یہاں پر ٹرنڈ ہے کہ ہم لوگ کزن میریجز زیادہ کرتے ہیں تو اسی وجہ سے اس فیملیز میں تھلسیمیا کے کیسز آنے کے چانسز زیادہ ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انہی فیملیز کے اندر سے ہی تھیلسیمی آئے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھیلسیمی کے کیریئر آٹ آف فیملی کسی تھیلسیمی کے کیریئر سے شادی کر لے پھر بھی ان کے اندر تھیلسیمی کا مریض آنے کے جانسے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ سندس فونڈیشن محمد یاسین خان صاحب موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں لاکڈون میں کتنا مشکل ہو رہا ہے بچوں کے لیے ڈونرز کٹھے کرنا اور بچے کیسے سروائیف کر رہے ہیں ایسے لاکڈون کے محول میں جی اسلام علیکم سر مجھے یہ بتائیے گا کہ لاکڈون کی وجہ سے واضح کمی دیکھی جا سکتی ہے کہ ڈونرز ڈرتے ہیں گروں سے نہیں نکلتے ہیں ایسے لمحات میں ایسے معاملات میں کس طرح آپ سروائیف کروا رہے ہیں ان بچوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سے یہ لاکڈون سٹارٹ ہوا ہے اس وقت سے نہ صرف سندس فونڈیشن کو رہے ہیں ان کو جو ہے وہ بہت پرابلم پیش آ رہی ہے اور تھیلسیمیا کے مریض بچوں کی زندگیوں کو شدید خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں لیکن اس موقع پر جناب محترم عارف علوی صاحب جو صدر پاکستان ہے انہوں نے سندس فونڈیشن کا دورہ کیا اور انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ تھیلسیمیا کے مریض بچوں کے لیے خون کے عطیات دیں تو اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں میں تھوڑا سا جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوا اور وہ خون کے عطیات دینے کے لیے آئے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو نیکی کا کام اس وقت کر رہے ہیں پنجاب پولیس جو ہے اس میں بڑا کنٹیبیوٹ کر رہی ہے کیونکہ رمضان سے پہلے جو ہے وہ آئی جی پنجاب نے جو ہے وہ اپیل کی اور آرڈرز بھی دیئے اپنے تمام آر پی اوز کو سی پی اوز کو کہ وہ جو ہے ان کے جوان اور افسران جو ہیں وہ خون کے عطیات دیئے تو یہاں پہ دیکھنے کے لیے دیکھنے کو یہ ملا کہ پنجاب پولیس کے جو ہے تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ خون کا عطیہ دینے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھے اور خصوصی طور پر جو ہے میں وہ شکریہ ادا کروں گا سی پی او راولپنڈی ایسن یونس صاحب کا جنہوں نے نہ صرف خون ان کا خود عطیہ دیا بلکہ ان کے سینکڑوں جو ہے وہ راولپنڈی ریجن پولیس کے افسران اور جوانوں نے خون کا عطیہ دیا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو سیف اتھارٹی ہے پنجاب سیف سیٹی جو ہے ان کے جو جوان جو ہیں اور ان کے جو افسران ہیں وہ بھی سندس فانڈیشن میں آ کر جو ہے وہ خون کے عطیات دے رہی ہیں سر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا معاشرتی ذمہ داری ہے ہمیں ایزے معاشرہ کیسا رییکٹ کرنا چاہیے تھیلسیمیا کے بریزوں کو ڈونیشن میں جو ہم بلڈ ڈونیشن کرتے ہیں اس بارے میں کیا کہیں گے آپ میں سب سے پہلے تو عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے چینل کے توسط سے کیونکہ آپ کا چینل جو ہے وہ بہت دیکھا جاتا ہے اور اس آپ کے چینل سے جو ہے میں توسط سے یہ اپیل کروں گا لوگوں سے کہ وہ خدارہ یہ نہ ڈریں کہ کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ خون کے عطیات دینا نہ چھوڑ دیں آپ لوگ نہ صرف تھیلسیمیا کے بچوں کو خون کا عطیہ دینے کے لئے آئیں سندس فونڈیشن اور باقی اداروں میں بلکہ جہاں بھی خون کے عطیہ کی ضرورت بڑھتی ہے آپ خون کا عطیہ دیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر بہت شکریہ آپ نے اپنا ویلیبل ٹائم دیا آپ نے اجازت دی ہم آپ کے اس پورے سندس فونڈیشن کو کبر کرسکے بہت شکریہ لازلین صوبے بھر میں ناغھانی آفت ہو یا لاؤ اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو پنجاب پولیس ہر جگہ اپنی عوام کی حفاظت کے لئے مجود رہتی ہے تھلسیمیا کے شکار ان بچوں کو جب کرونا وائرس کی باعث خون کی کمی کا سامنا ہوا تب بھی پنجاب پولیس نے اپنے خون کے عطیہ دیئے آپ بھی نکلیے گھروں سے ان بچوں کے لئے اپنا خون عطیہ کیجئے سیف رہیے سیف سٹی کے ساتھ اپنے میں اس بان عمر بخت کو اجازت دیجئے اللہ نگے پان